سورة البقرآ آیت نمبر دو سو تہتر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ صدقات ان محتاجوں کے لئے ہیں جو اللہ کے راستے میں رکے گئے ہیں لا يستطیعون زرباً فِي الْعَرْضِ زمین میں سفر نہیں کر سکتے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَاءَ مِنَتْتَعَفُف نواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے تَعْرِفُهُمْ بِسِي مَاہُمْ تُو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا لا يسْعَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تم خیر میں سے جو خرش کروگے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے برادرانِ اسلام اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں ہم میں سے کچھ لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں بلکہ شدید قسم کے گلے شکوے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مال و دولت تو نہیں ملا البتہ وہ مالداروں کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ خوہش رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہونا چاہیے یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں غلط ہیں یہ ناشکرے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نشکرہ ہے اور یقیناً وہ خود اس نشکری پر گواہ ہے اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت سخت ہے سورہ آدھیات کی چھ سات اور آٹھ نمبر آئے تھے صحیح آدمی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر گلے شکوے نہیں کرتا اللہ نے جو مال اسے دیا ہے اس پر کنات اختیار کرتا ہے اللہ نے جو اسے مال دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرتا ہے وہ جانتا ہے شکر کی وجہ سے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی وجہ سے کنات کی وجہ سے اللہ پر توقل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں آخرت میں بھی کامیابیاں کنات کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اگر نادار بھی ہو نہ مفلس بھی ہو غریب بھی ہو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی سے مانگتا نہیں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کسی سے مانگا تو دنیا دار لوگ زلیل کر کے رکھ دیں کنات کرنے والا شخص اگر صحبے دولت ہو دولت مند ہو اس کے پاس مالو دولت ہو تو اس مال کو سنبھال کرنی رکھتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے غریب رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے اپنے اہل و ایال پر بھی وساط کے مطابق خرچ کرتا ہے ہاں وہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتا وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے آپ جانتے ہیں ہر شخص جانتا ہے اور متاثر ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے ملکی معیشہ جو ہے انتہائی تنگی کا شکار ہے ان حالات کے اندر ہمیں اپنے معاشی معاملات میں کنات اختیار کرنی چاہیے کنات کیا ہے کنات اختیار کرنے سے کیا فوائد اور سمرات حاصل ہوں گے اس کے کیا فوائد ہیں وہ انشاءاللہ آج کے خطبہ میں بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے سمجھ لیں کنات کسے کہتے ہیں کنات جو ہے یہ حوص کی زد ہے کنات کے لفظی معنی ہیں تھوڑی سی چیز پر رضا مندی تھوڑی سی چیز پر رضا مندی جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لینا جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لینا مطمئن ہو جانا جو ملے لے لینا اسرار نہ کرنا اپنے حصے پر اقتفا کرنا تھوڑی چیز پر اقتفا کرنا یہ ہے کنات جو کنات اختیار کرتا ہے نا یاد رکھیں وہ بہت فائدے میں رہتا ہے اسے پتا ہے میری آمدن کتنی ہے اور وہ اپنی آمدن کے مطابق اخراجات کرتا ہے اور یاد رکھیں کنات کرنے والا جو شخص ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا نہیں رہتا بلکہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تجارت کرتا ہے تجارت میں وساط بڑھاتا ہے زیادہ سے زیادہ کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرے اور کاروبار میں وسط پیدا کر کے اور زیادہ لوگوں کے روزگار کا سبب بنے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے انسان کو دی ہیں ان صلاحیتوں کے بارے میں بھی اللہ نے سوال کرنا ہے پوچھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ کنات کو نہ بخل قرار دیتے ہیں کنات اور بخل میں فرق ہے کنات کرنے والا شخص بخیل نہیں ہوتا کنجوس نہیں ہوتا اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے مساجد اور مدارس پر خرچ کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے وہ خرچ ہی نہیں کرتا بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اپنے اہل و ایال کی بھی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا زیادہ کی حوص رکھتا ہے تو ہمیں کنات اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر سبر کریں اس پر شکر کریں آپ اپنی آمدن نہیں بڑھا سکتے تو اپنے اخراجات میں کمی کر کے اپنی آمدن آپ بڑھا سکتے ہیں میانہ روی اختیار کر کے اعتدال اختیار کر کے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر شکر کر کے بھی اللہ لائن شکر تم لعزید انکو شکر کرنے سے اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں اس کے اہمیت اس کے فضائل اس کی فضیلت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں کنات اختیار کرنے کی یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کنات اختیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے قد افلاہ من اسلاما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں قد افلاہ من اسلاما بلا شباہ وہ کامیاب ہو گیا ہے جو اسلام لایا وہ بامراد ہو گیا ہے جو اسلام لایا ورزی کا کفافن اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا وَكَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر کنات عطا فرمائی جو کنات اختیار کرتا ہے قد افلاہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا کسی سے مانگتا نہیں ہے جو اس کی آمدن ہوتی ہے اس میں گزارہ کرتا ہے اور کنات کو قرآن مجید میں حیاتِ طیبہ بھی کہا گیا ہے اچھی زندگی پاکیزہ زندگی اللہ رب العزر نے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ اَوْ عُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت وہ ایمان بھی رکھتا ہو فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَتًا تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے ان کی اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے مفسرِ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت میں جو حیاتاً تییبتاً آیا ہے وہ فرماتے ہیں الْحَيَاتُ تَيِّبَتُ هِيَ الْقَنَعَةُ حیاتِ تَيِّبَةً قَنَعَةً ہی ہے اس سے مراد قناعات ہے اللہ نے اسے ایک اچھی زندگی عطا فرمائی ہے جس کو اللہ نے قناعات دی ہے اور یاد رکھیں قناعات کی وجہ سے رزق ملتا ہے قناعات اختیار کرنے کی وجہ سے رزق ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَتُنْ جس شخص پر مفلسی آگئی غربت آگئی فَأَنْزَلَهَا بِنْ نَاسِ تو اس نے اپنی مفلسی کو دور کرنے کے لیے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا اللہ نے غربت دے دی مفلسی آگئی اب وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں حاجت مند ہوں ضرورت مند ہوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی اس کی مفلسی دور کتنے ہی مانگنے والے آتے ہیں بار بار آتے ہیں اور کئی کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں اور یہ ساری زندگی اسی طرح مانگتے رہیں گے ان کی مفلسی دور نہیں ہوگی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلا رہے ہیں وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَتُنْ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ جے شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا فَيُوْشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ آجِلٍ اَوْ آجِلٍ تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا فوراں بھی دے سکتا ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے جو اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے اپنی مفلسی اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اپنی غربت کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ اس کی مفلسی اس کی غربت جلد یا بدیر ختم کرتا ہے امام کشیری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو پانچ جگہوں پر رکھا ہے پانچ چیزوں کو پانچ جگہوں پر رکھا ہے العز فی الطاعتی عزت کو عطاعت میں والزل فی المعصیتی زلت کو معصیت میں نافرمانی میں والحیبت فی قیام اللیل حیبت کو قیام اللیل میں والحکمت فی البطن الخالی حکمت کو خالی پیٹ میں رکھا ہے والغنا فی القناعتی اور مالداری کو قناعت میں رکھا ہے مالدار ہونا چاہتے ہیں قناعت اختیار کریں اسراف نہ کریں فضول خرچی نہ کریں ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کریں گلے شکوے نہ کریں قناعت کا دوسرا نام خودداری بھی ہے خودداری قناعت اختیار کرنے والا کسی سے بھیک نہیں مانتا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم ابو دعوشری میں حدیث ہے سیدنا سوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکفل لی اللہ یسعل الناص شیئن جو شخص مجھے اس بات کی زمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا وَعَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں جو مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا صرف کس سے مانگے گا اللہ سے مانگے گا تو وَعَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں سیدنا سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آنا آنا میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا فَقَانَ لَا يَسْعَلُ عَحَدًا شَيِّنَّ میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور اس کے بعد کبھی بھی جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں کسی انسان سے نہیں مانگا جب بھی مانگا کس سے مانگا اللہ رب بلیجے سے آج ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے غربت ہے مگر یہ مانگنے والے ہٹے کٹے نوجوان بھی مانگ رہے ہیں سوال کرتے ہیں اور مختلف طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں مال اکٹھا کرنے ایک دن ایک بندہ آیا میں دفتر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا جی یہ میری گاڑی ہے گاڑی اس کے پاس اس میں پٹرول ختم ہو گئے پرانی بات ہے کہلے گا دو سو روپیہ دیں میں ڈاکٹر ہوں سروسی سبتال میں میں کل گزروں گا تو دے دوں گا اتفاق سے میرا بٹوہ گھر میں رہ گیا میں نے دو سو روپیہ دے دی کچھ عرصے کے بعد میں نے اسے ایک بینک میں دیکھا میں نے اسے کہا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے کہاں لگا کون سے ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں ڈاکٹر میں نے اس کو یاد کروایا وہ گرن گا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے کہا مجھے غلط فہمی نہیں ہوتی یہ فراد کے کئی ایک ذریعے اور طریقے اختیار کر رکھے ہیں لوگوں نے مانگنے کے گاڑیوں میں مانگتے ہیں پیچھے دنوں ایک ویڈیو آئی ایک عورت گاڑی پال کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں میری گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ روز اس کو دیکھتا تھا کئی بندوں نے پانچ پانچ سو رپیہ دیئے وہ گن بھی رہا تھا ساد اس نے بتایا بارہ ہزار پیہ اس نے کٹا کر لیا پھر وہ اس کے پاس گیا اس نے کہا اممہ جی ابھی تک پیسے نہیں پورے ہوئے وہ جلدی جلدی آئی اس نے گاڑی سٹارٹ کے دڑا کنات شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کنات کرنے والا شخص اصل میں شکر گزار ہوتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حریرہ تکن واری ان اے ابو حریرہ متقی بن جا متقی ہو جا تکن آبد الناس تُو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤگے متقی بن جاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ تم عبادت گزار بن جاؤگے پھر فرمایا وَكُن كَنِئًا تَكُنْ أَشْكَرًا نَاسِ کنات اختیار کرو تُو سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا کنات اختیار کرے گا نا تُو سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے گا پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَّفْسِ تَكُن مُؤْمِنًا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو تم مومن بن جاؤگے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بائی کے لیے پسند کرو گے تَكُن مُؤْمِنًا تم مومن بن جاؤگے وَأَحْسِن جِوَارَمًا جَا وَرَكَا تَكُن مُسْلِمًا اپنے ہمسائے سے نیکی کرو تم مسلمان بن جاؤگے وَأَكِلَّ الزَّهِكَا اور کم ہنسا کرو فَإِنَّا قَسْرَتَ الزَّهِكِ تُمِیتُ الْقَلْبِ کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اس حدیث میں ہمارے موضوع کے مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو حریرہ کو وسیعت کر رہے ہیں وَأَكُنْ كَانِيَنْتَ كُنْ عَشْكَرَ النَّاسِ قناعت اختیار کرو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤگے قناعت قناعت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو راحت ملتی ہے سکون میں ہوتا ہے قناعت اختیار کرنے والا اور حرس اور حوث کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کا سکون برباد ہوتا ہے کیسے میں مال بنا سکتا ہوں کیسے میں جائز اور نجائز ذرائع سے آمدن اپنی میں اضافہ کر سکتا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اِذَا عَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ فِي رَاحتٍ جب تُو ارادہ کرے کہ تُو راحت میں ہو فَقُلْ مَا أَسَبْتَ وَلْبَسْ مَا وَجَتْتَ تو جو ملے اسے کھا لے جو پائے اسے پہن لے وَرْزَ بِمَا قَزَ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اس بات سے خوش رہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پر صبر اور شکر کر تجھے راحت ملے گی تجھے سکون ملے گا لیکن اگر تُو اوروں کو دیکھتا رہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس اتنی بڑی کٹی ہے اس کا اتنا کاروبار ہے اور ہر وقت بندہ ٹینشن میں رہے گا پریشانی میں رہے گا کیسے حسد کا شکار ہو جائے گا اور اللہ نے اس کو جو نیمتیں دے رکھی ہیں وہ نیمتیں اسے نظر نہیں آئیں اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے میرے پاس ہے ہی نہیں اس کے پاس اتنی بڑی کٹی ہے میرے پاس گھر بھی نہیں ہے حسد کا شکار ہو جائے گا اللہ نے اس کو جو نیمتیں دے رکھی ہیں اسے نظر نہیں آئیں ہر وقت بے سکونی کی زندگی بسر کریں اور کنات جو ہے یہ باعث عزت بھی ہے کنات اختیار کرنے والا شک جو ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور جو مانگنے والا ہوتا ہے جو دردر سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں جب تک رہ سکتے ہیں بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں آپ محبت کیجئے جس سے کر سکتے ہیں بلا شبہ آپ چھوڑنے والے ہیں وَعْمَلْ مَا شِیْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيُّنْ بِهِ اور جو چاہتا ہے عمل کر بلا شبہ تو اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے ارمیہ یا محمد شرف المؤمن قیام اللیلی مومن کی عظمت تحجد میں ہے وَعِزُّهُ استغناؤُهُ عَنِ النَّاسِ اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے میں ہے جو کنات اختیار کرتا ہے خودداری جس کے اندر ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور جو مانگتا ہے سوال کرتا ہے ایک دفعہ کوئی دے گا دوسری دفعہ دے گا تیسری دفعہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہوا وہ آگے سے کہے گا تو شرم کاری یار تو ہر وقت تم نے یہ کام ہی بنا رکھا ہے تو عزت اس میں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس پر صبر کریں اس پر شکر کریں ہاں اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں وسط پیدا کریں تاکہ لوگوں کے اور جو ہے نا وہ روزگار کا سبب آپ بنے مزید اس کے کیا فوائد و سمرات ہیں آئندہ جمعہ میں بھی اس پر گفتگو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلہ موسیقی